ان سی پی ہیڈ سرعت پمار دیش کے پردان منتری مودی جی سے ملے بھاننا ہے وکاس کے مددے لیکن اصلی مقصد جو سوتر بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شرعت پمار کو چنتا ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے اس کے جو لیڈر گھپلے گھوٹالے میں فسے ہوئے ہیں اب ان کا جیل میں نمبر آ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نیتا پکڑے گئے ہیں ابھی تک جیل میں وہ لنک ہوتے ہوتے شرعت پمار تک آ جائے مہاراشت میں جو بی جے پی کے لیڈر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنا بھی گھپلہ گھوٹالہ سرکار میں چل رہا ہے مہابکاس اگاڑی میں ان سب میں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ منتری گھن سو سو کروڑ کا گھوٹالہ کریں اور اس میں بڑے نیتا لپت نہ ہوں اور اس لیے انہوں نے مانگ کی کہ یہ سارے معاملے کی جانچ سی بی آئی سے ہونی چاہیے حالانکہ کچھ نیتاؤں کو ایڈی نے گرپتار کیا ہوا ہے کچھ نیتاؤں کی مہابکاس اگاڑیوں کی سمپتی جب تو ہی ہے کچھ پر ابھی سی بی آئی اور یہاں تک تو نباب ملک کے خلاف تو این آئیے کی جانچ جاری ہے اب یہ سب معاملوں میں اگر آپ مہابکاس اگاڑی کے گھپلے گھوٹالے میں فزے ہوئے لوگوں کی لسٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی نیتا فزے ہیں مہابکاس اگاڑی سرکار میں تو وہ شرط پوار کے ان سی پی کے نیتا ہیں آپ دیکھئے عجید پوار ان کے اوپر گھوٹالہ ہے اس میں جب وہ بینک کے ڈائریکٹر میں ایک تھے تب انہوں نے سو کروڑ لون ٹھینکشن ہوا دیا چھت سو کروڑ یہ گھوٹالہ ہے اور اس کے بعد وہ چینی جو مل ہے اس کو ایڈی نے اٹیچ کیا اسی طرح نباب ملک وہ بھی کروڑوں کے گھوٹالے میں جیل کے اندر بند انیل دیشمک سو کروڑ سے لے کر کے وہ کہا جا رہا ہے چار سو کروڑ سے اوپر کا گھوٹالہ ہے اب اس میں یہ جو کمپلینڈ ہوئی ہیں یہ کسی اور نے نہیں کی یہ سب ان کے اندرونی جو گھپلے گھوٹالے ہیں ان میں آپس میں کمپلینڈ کی ہے اب سارے معاملے میں آپ دیکھئے ایک سی بی آئی بھی جانچ کر رہی ہے انیل دیشمک کو لے کر کے اور اس گھپلے گھوٹالے کے تار لگ رہا ہے کہ کہیں اور بھی جڑے ہوئے ہیں اس سارے تاروں کو پوائنٹس کو ملانے کا کام سی بی آئی کرے گی کیونکہ انٹیلیا معاملے کیس میں جو سچن وجہ ہے اس کا لنک انیل دیشمک سے اور انیل دیشمک کا لنک ان سی پی اور ان سی پی میں کون ہے چھرت پوار تو لوگوں کا کہنا یہ ہے مہاراشت کے کہ شرط پوار کی نولیج میں نہ ہو شرط پوار کو سب چیزوں کا نہ پتا ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا اب دیکھنا یہ ہے جو جانچ ایجنسیاں ہیں چاہے وہ ای ڈی ہے انکم ٹیکس ہے چاہے سی بی آئی ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے نیتہ پکڑے گئے ہیں کیا اس میں جو ان کی پارٹی کے ہیڈ ہے جیسے ان سی پی ہے اس کے ہیڈ شرط پوار ہیں تو کیا شرط پوار کو بھی اس میں چیئر گیا ہے سچن وجہ نے تو سیدھا آروپ لگایا کہ انیل دیشمک نے کہا تھا کہ تمہارا جو سسپینسن کینسل کرنے میں تم کو دو کروڑ روپے دینے ہیں ان میں سے کچھ حصہ مجھے شرط پوار کو دینا ہے اب یہ انیل دیشمک ہی بتائیں گے کہ انہوں نے وہ دو کروڑ روپے جو سچن وجہ کا سسپینسن کینسل کرنے کے نام پر لیا وہ شرط پوار کو دیا یا خود حجم کیا اور اسی لیے سی بی آئی نے ان کی کسٹڈی مانگی کہ یہ جو جیل کے اندر بند ہے ای ڈی کے کیس میں اور جیل میں بھی کہاں بند ہے بہانہ بنا دیا بیمار ہونے کا ہسپٹل میں بھرتی ہیں کندے میں درد ہے تو ای ڈی ابھی تک جانچ کر رہی تھی پرشنوں کے اتر تو ملے نہیں اب سی بی آئی نے باقاعدہ ان کی اس بہانے باجی کو بھی چیلنج کیا ہے بہانے باجی سی بی آئی بول رہی ہے کہ ہم چیک کریں گے ڈوکٹروں کا ایک پینل ہے اس میں ریپورٹ مانگی جائے گی اور وہ کورٹ میں سمیٹ کی جائے گی کہ یہ جو بیماری بتا رہے ہیں کندے میں درد کیا یہ ایسا درد ہے جس کے قارن سے ان کو ہسپٹل میں رہنا ضروری ہے کیونکہ ان سے جانچ ہونا پینڈنگ ہے اب سی بی آئی نے نئی سرے سے اس کی کشٹڈی مانگی ہے تو جب سی بی آئی انیل دیش مک کو کشٹڈی میں لیں گے تو مقصد کیا ہے مقصد ہے انٹیلیا معاملے میں جو سچن وجہ کا رول تھا اب اس سارے معاملے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ جس میں آتنگ کی گتیویدیوں کے چلتے انائیے اس کی جانچ کر رہا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ معاملہ کیول ایک مکیش امبانی تک ہے یا اس کے پہلے کسی اور ایسے ہی ادیوک پتیوں کو بھی دھمکایا گیا ہو کیا یہ جو روڈ آئی ہے جو جلیٹین کی چھڑے آئی ہیں یہ کہاں سے آئی کیا اس کا پہلے بھی کوئی اس طرح کا گھپلا گھٹ رہلا یہ ہوا ہے اور اس طرح سے ایک منتری جو پردیش میں بیٹھا ہے وہ سو سو کروڑ کی اگھائی کا عادیش دیتا ہے پولیس کے جریعے یہ بہت گمبیر ہے اور سی بی آئی نے باقاعدہ اپنی اپلیکشن جو کورٹ میں دی ہے اس میں یہ علیک کیا ہے کہ سارے معاملے کو تو ہم ڈسکلوج کر بھی نہیں سکتے کورٹ میں ہم بول نہیں سکتے کیونکہ جو بار سنچالک ہیں انہوں سے جس طرح سے انیل دیش مکھ نے اگھائی کی وہ کہتے ہیں ساری ڈیٹیل ہم بتا بھی نہیں سکتے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپراد کہیں بڑے گہرے حساب سے ہوا ہے کہیں نہ کہیں اس میں آتنگ کی انگل بھی ہو سکتا ہے سی بی آئی اسی لئے بیچ میں آئی ہے اور ان سب معاملوں کی جب گہرائی سے جانچ ہوگی جو سچن وجہ کے آروپ ہیں وہ سچن وجہ کا آروپ دو کروڑ کو لے کر ہے کہ انیل دیش مکھ نے سسپینسن کینسل کے نام پر مجھ سے مانگے اب وہ اگر اس نے دیئے ہیں اور شرط پمار کو اس میں سے کچھ بھی گیا ہے ایک روپے بھی دیا ہو تو شرط پمار فسے پکا کیونکہ رشوت کا پیسہ آپ یدی کتنا بھی لیتے ہیں اس روپے کی ویلیو نہیں ہے کہ دو کروڑ میں ایک کروڑ لیے پچاس لاکھ لیے ایک لاکھ لیے اس کا معاملہ نہیں ہے آپ بھی اس گھپلے گھوٹالے میں شامل ہیں جس گھپلے گھوٹالے میں انیل دیش مکھ کو جیل ہوئی ہے اس کا مطلب ہے اپراد میں آپ بھاگیدار ہیں اور اسی کیس میں جب سی بی آئی جانچ کرے گی تو سی بی آئی بھی کسٹڈی لے گی انیل دیش مکھ کی کسٹڈی مانگی ہے وہ اگر لگے گا شرط پمار جی سے پوچھتانچ کرنا باقی ہے ان کا بھی کوئی نام آ رہا ہے ان کا بھی لنک آ رہا ہے ڈیٹیل ان کے پاس ہوتی ہے ڈیٹیل وہ لیں گے اور جس طرح سے باقی نیتاؤں کی سمپتیاں جبت ہوئی ہیں نام تو لے رہے ہیں شرط پمار کا سنجے راؤت کا کہ سنجے راؤت کی ایڈی نے جو سمپتی جبت کی ہے میں تو اس بارے میں ملنے گیا تھا بھئی آپ سنجے راؤت کے بارے میں ملنے گئے تھے ایڈی نے سمپتی جبت کی ہے وہ تو انہوں نے کارن بتایا ہے کہ جو پروین راؤت ان کا دوست ہے جس کو جو چال بنانے چال میں جو لوگ رہتے تھے وہ پاترہ چال اس کے جو قرائے دار تھے جن کی سنکھیہ چھہسو بہاتر تھی وہ چھہسو بہاتر فلیٹ بنانے تھے پلس تین ہزار فلیٹ اور بنا کے دینے تھے یہ جو مہاراشت کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کو مہاراشت ہاؤسنگ ڈبلپنٹ ایتورٹی اس کو بنا کے دینے تھے تین ہزار چھہسو بہاتر فلیٹ بنا کر دینے تھے سینٹالیس ایکڑ بھومی ایلاؤٹ ہوئی تھی لیکن جن کو یہ دیا گیا انہوں نے وہ پلوٹ سینٹالیس ایکڑ جمین آٹھ ٹھیک اداروں میں بانٹ کھائی اور اس کو لے کر کسی نے سوال نہیں کیا تو سوال یہ ہے کہ ایچ ڈی آئی ایل کے ادھکاری کیا کر رہے تھے اب ایچ ڈی آئی ایل کے ادھکاری اگر ایک ہزار کروڑ روپے میں سینٹالیس ایکڑ جمین کو ٹھیک اداروں کو بیچ کی دیا تو ایک ہزار کروڑ روپے اتنی بڑی جمین یہ چال کے قرائے دار سب اللہ کر رہے تھے تو سرکار کیوں مون رہی سرکار نے کیا ابھی تک جو یہ ایچ ڈی آئی ایل کے ادھکاری ہیں دس بیس پچاس ادھکاری کو جیل بھیجا ہے جنہوں نے پیسے حجم کیے نہیں بھیجا ہوتا تو یہ مدہ ہی نہ بنتا تو ایڈی نے دیکھا کہ سرکار کاروائی نہیں کر رہے اس کا مطلب سرکار کے لوگ ملے ہوئے ہیں اب یہی بس انگل تلاشنا ہے ایڈی انہی سب چیزوں کو تلاش رہی ہے کون کون شامل ہیں تو اب اس تلاشنے میں ایڈی جو نسکرس پہ پہنچی ہے اس کے پاس باقاعدہ پروف ہے کہ اس میں سنجے راؤج کی پتنی کو جو پروین راؤج کی پتنی نے پچپن لاکھ روپے دیے بینہ بیاج اسی سے ایک فلیٹ کھری دے گئے اس کے پیسے سے کمائی سے جو پیسہ آیا اس سے پھر آگے پروپرٹی کھری دی گئی اور اسی طرح انہوں نے آٹھ پلوٹ اور ایک فلیٹ وہی تو جبت کیا ہے کہ بھئی جس کا آپ کے پاس ہتاب نہیں ہے کہاں سے آیا آپ سنجے راؤج جی بیان دے رہے ہیں میڈیا میں آ کر کے کہ میرا جو فلیٹ انہوں نے جبت کیا ہے وہ تو میں نے کتنے سال پہلے خریدا تھا یہ وہ بھائی آج آپ سے یعنی کوئی پوچھتا ہے میں نے ایک مکان مان لیجئے بیس سال پہلے بنایا اور ای ڈی یا انکم ٹیکس آج میرے گھر پہ آئے اور مجھ سے پوچھے یہ مکان آپ نے بیس سال پہلے بنایا یہ بتائیے پیسے کہاں سے لائے تو بیس سال پہلا کا بھی بینک کا ریکارڈ ہوگا نا بینک میں آپ کبھی کی بھی ڈیٹیل لے لو تو میرے ایکاؤنٹ میں کہاں سے آئے میری انکم سورس کیا تھا عام آدمی کو سب کو بتانا پڑتا بھائی سنجے راؤج جی آپ تو نیتا ہو آپ کو پتا ہوگا لیکن نہیں اپنے کو یہ نیتاوں کی راجنیتی میں الگا کر ہمیں تو سرکار گرانے کا کام دیا گیا ہے ہم سرکار نہیں گرارے اس لئے ہم پہ یہ کاروائی ہو رہی ہے ارے بھائی سرکار گرانی ہوگی سنجے راؤج جی تو آپ کے جریعے گرے گی کہ اندر سرکار یعنی سرکاریں گرانے پر آ جائے تو کانگریس کے کارکال میں کیسے سرکار بی جے پی کی گرائے گئی تھی دیکھا نہیں کیا سب نے اور اس لئے اس طرح کی باتیں اب آپ دیکھئے شرط پوار ملنے جاتے ہیں پردھان منتری سے وہ کہتے کیا ہیں سنجے راؤت کے بارے میں بات کرنے گیا ہوں کہ اندری ایجنسیوں کا دھرپیوگ ہو رہا ہے اب آپ سمجھئے پردھان منتری سے پردھان منتری کی کمپلینڈ کر رہے ہیں کیونکہ سی بی آئی ہو ای ڈی ہو اب یہ کس کے پاس ہے سارا ایک ایک میٹر پردھان منتری سے ڈسکس ہونے کے بعد تب یہ سب نرنے ہوتا ہے کاری کرتے جا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا ہمیشہ اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے پردھان منتری نے کہا ہوگا ہاں ہاں تمہاری کمپلینڈ ہمیشہ کی آئی ہے میں چلو ابھی چھڑو آتا ہوں سب کو ایسا کہا ہوگا کیا نہیں کہا ہوگا بھائی وہ موڈی جی ہیں وہ اپنوں کو نہیں بخشتے تو یہ سب بہننے بھاجی ہے بارحال یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں جو انسی پی ہے وہ تو فسی ہوئی ہے لیکن شرط پوار بھی نہ فس جائیں اسی ڈر سے وہ پردھان منتری سے ملے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ یہ سب کے سب جیل کی سلاکوں کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے گھپلے گھٹالے کیے ہیں بندے ماترم